دین کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ انسان اسے حفظ کر لے کسے دین کی تعلیمات کو یاد کر لے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے اسے یاد کر لے اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی کے اندر اسے نافذ کر لے یہ تین مرحلے ہیں اس کے دین کی حفاظت کے یہ تین مرحلے ہیں یاد کر لینا اسے سمجھ لینا اور اسے نافذ کرنا اگر ان تینوں پر عمل ہوتا ہے تو دین محفوظ ہو گیا